اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و نحمد و نسلی اللہ رسول کریم ام آباد یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں ایک جانب اللہ رب العزت کے صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ نام ہے جو مشتری کے ہیں یعنی اللہ کے بھی ہیں اور رسول کے بھی ہیں تو کیا اس سے شرک تو نہیں ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو قرآن مجید کے اکثر یہ نسخہ جات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام لکھے گئے ہیں وہ نام کسی بھی صحیح حدیث سے اس طرح سے اکٹھے جو ہے وہ بیان نہیں کیے گئے جو اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں ان کا تو پھر بھی ثبوت ملتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام وہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں ان کا کسی بھی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا ہے البتہ ان میں سے کچھ ایسے نام ہیں جو مختلف احادیث میں بیان ہوئے ہیں لیکن اس طرح سے اکٹھے 99 نام کہیں پہ بھی موجود نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اللہ رب العزت نے اپنے نام ایسے جو ہے وہ صفاتی رکھے ہیں کہ جو بندوں کے بھی صفاتی نام لیے گئے مثال کے طور پر علیم کا مطلب ہے جاننے والا اور علیم اللہ رب العزت کی ذات بھی ہے اور کچھ بندوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لفظ علیم استعمال کیا اسی طرح سمیع بصیر کہ سننے والا دیکھنے والا یہ اللہ رب العزت کی ذات بھی ہے اور بندوں کی بھی یہ صفت بنتی ہے کہ ان کو بھی سمیع اور بصیر کہا جا سکتا ہے تو بہت اصل میں یہ ہے کہ جو ایسے نام یا ایسی صفات ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ بندے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ان صفات کے اوپر چلنے والے ہیں جبکہ ان صفات کا کمال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے مثال کے طور پر علیم اگر ایک انسان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے جتنا علم حاصل ہو سکا وہ اتنا ہی علیم ہے جبکہ اللہ رب العزت کا علم وہ لا محدود ہے اللہ رب العزت کامل علم والا ہے اسی طرح جو ہے وہ حلیم یعنی بردبار بھی روف رحیم وغیرہ وغیرہ یہ جتنے بھی نام ایسے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے بیان کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات عارضی ہیں وہ جو بندوں کی طرف ان کے نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صفت عارضی ہے جبکہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ کاملہ ہیں اور اسی طرح جو جن صفات کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ذات اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے تو وہ کسی اور کے بارہ میں نہیں بیان کیے گئے جیسا کہ ذل جلال والاکرام ہے الوہاب الرزاق الفتاح وغیرہ یہ الفاظ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہیں تو ان کو کسی اور کے ساتھ مخصوص نہ کیا گیا ہے نہ ان کو کسی اور کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے تو اس لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان ناموں کا ثبوت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روف الرحیم ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات کامل روف الرحیم ہے حَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّوَابِ حَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ 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 مَا عِنْدِي وَ